دوسرا نراز مت ہوئے گا آپ آشقانِ رسول کے دروادہِ عشق پر میں تھوڑی سی ضرف زور سے لگانا چاہتا ہوں ہماری ناتخانیوں سے چار چیزیں نکال دیں صرف چند لوگ بیٹھے ہوں گے باقی سب غائب ہو جائیں کونسی چار چیزیں نمبر ایک کوئی مشہور ناتخان مت بلائیے نمبر دو ایکو ساؤنڈ نہ ہو نمبر تین لنگر نہیں ہونا چاہیے اس اور نمبر چار عمرے کے ٹکٹ کا اعلان نہ ہو پھر دیکھیں وہ شاقانِ رسول لوکوں کی تعداد میں آئیں گے لوکوں کی تعداد یار ہمیں شرم نہیں آتی ذرہ برابر ہم نے دین کو مزاق بنا رکھا ہے ہم اپنے نفس کی غلامی میں بعض اوقات ناتخانیوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے نہیں جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ یہاں پر کھانا نہیں ہوگا بھاگ جائیں گے اور اگر یہ اعلان ہو جائے یعنی بہت سارے بھاگ جائیں گے ہر ایک نہیں اعلان ہو جائے کہ جی وہ بڑے ناتخان آنے تھی آپ سب ان کو سننے آئیں لیکن اچانک ان کی طبعیت خراب ہو گئی وہ ہی نہیں آ رہے تو چنانچہ مفتی صاحب جو ہیں وہ نات پڑھیں گے آپ ان کی نات سنیں آدھ سے زیادہ پندال خالی ہو جائے گا مفتی صاحب کیا سنائیں گے ہمیں کلامِ رسول نہیں سننا ہمیں تو ساتھ میں حریم جم کا تڑکہ چاہیے ہمیں تو ٹھمکے چاہیے جھومو جو جھومے اللہ اس کو مدینہ دکھائے اوہ بھائی یہ بے مغز سے دعائیں یہ مفادات سے بھرپور دعائیں دعا کیے مدینہ دکھائے جھومو 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 ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں یہ طریقہ کار ہے سرکار کی نات خانے کے اندر بیٹھنے کا اور میں آپ کی گزارش کر دوں یہ نات خان اگر عالم نہیں ہے یہ تو عالم ہے ماشاءاللہ نات خان اگر عالم نہیں ہے زیادہ عابد ہے تحجد گزار عابد ہے قصہ سے قرآن پڑھنے والا عابد ہے قصہ سے درود پاک پڑھنے والا عابد ہے آپ کے سٹیج پر قرآن کرنے والا اگر عالم نہیں ہے تو صرف ایک عابد ہو سکتا ہے قصہ سے نوافر پڑھنے والا صرف ایک عابد ہے اور میرے آقا ارشاہ فرمارے عالم کو عابد پر ویسی ہی فضلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہاری کسی عدنہ پر ہے یہ میرا درد ہے میں تو ایک مشہور آدمی ہوں میں تو اسٹیجز پر آتا ہوں لوگ اکثر مجھے عزت سے نوازتے ہیں نات خان بھی مجھے عزت دیتے ہیں اور خدا کی قسم کسی نات خان نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اس کا مطلب ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں لیکن میں نے یہ تفاوت دیکھا ان کے گردنوں کے اندر سر یہ دیکھئے جو خاص طور پر مشہور نات خان ہیں متکبر نات خان جنہیں لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں اسٹیج پیسوں سے بھر جاتا ہے لیکن تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے وہ آپ کے علاقائی عالم کو کبھی پروٹوکول نہیں دیں گے ورنہ آزما کر دیکھ لیں آپ تعرف کرا کر دیکھیں ہمارے علاقے کے عالم اور مفتی ہیں بیٹھے بیٹھے عالم صاحب اس کو تو آگے بڑھ کر ہاتھ چومنا چاہیے تھا کیونکہ وہ عالم ابھی تم سے اتنا اتنا عالی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم جیسے لاکھوں بھی ہونا اس کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے اور یہ آپ عوام نے کیا ہے یہ آپ نے کیا ہے یہ آپ نے غلط درجہ بندی کی ہے اپنے محلے کے عالم صاحب مفتی صاحب کے لیے آپ نے زمین رکھی اور ایک نات خان کے لیے بڑا سا صوفہ رکھ دیا ٹھیک ہے عزت دینا تو دیں لیکن پھر عالم کو بھی تو عزت دینا اس کے لیے بھی رکھیں ساتھ میں صوفہ لیکن عالم اگر ساتھ بیٹھ جائے تو نات خانیوں دیکھے گا اتنی بڑی تمہاری گستاخی تمہیں ذرا خوف نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اتنی عظیم ہستی کے ساتھ ایک عالم کو لاکے بٹھا دیا کم بختو میرا مقام مرتبہ کب جانو گے غصے ہو جاتا ہے پھر اشارے کرتا ہے پھر اس کا جو بچہ جھم ہو رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کان میں کہتا ہے ابھی تک آپ نات خان کی حظمت کو نہیں پہچان سکیں آپ عالم صاحب کا الگ صوفہ رکھیں کیونکہ ساتھ صوفہ رکھیں گے تو یہ جو نات خان نات پڑتا ہے اس کے دسم سے کرنٹ نکلتا ہے اور یہ عالم صاحب اس کرنٹ کی تجلی برداشت نہیں کر سکیں گے ہاں کیا کہ مر جائیں گے ان کو سائیڈ میں کریں یہ کھل کر ٹھیلنا چاہتے ہیں کھل کر پھر وہ در ہو جاتا ہے پھر وہ ریمجم میں سٹارٹ ہو جاتا ہے موسیقی